اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وسلم کی کسی زوجاہ متحراہ نے جنابت سے غسل فرمایا پھر اس کے بچے ہوئے پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا ان زوجاہ متحراہ نے بیان فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غسل کا بچا ہوا پانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی حارون بن عبداللہ ابو عسامہ ولید بن کسیر محمد بن قعب قرازی عبید اللہ بن عبدالرحمن بن رافع ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ بئر بزاعہ سے وضو کریں جبکہ اس کوئے میں کتوں کے گوشت اور حیز کے کپڑے اور بدبودار اشیاء ڈالی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی پاک ہے کہ جس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی عباس بن عبدالعظیم عبد المالک بن عمرو عبدالعزیز بن مسلم مترف بن طریف خالد بن ابی نوف سلیت ابن ابی سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک روز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بئر بزاعہ کے پانی سے وضو فرما رہے تھے میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوئے کے پانی سے وضو فرما رہے ہیں جبکہ اس کوئے میں بدبودار اشیاء ڈالی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی حسین بن حریس مروزی ابو عسامہ ولید بن کسیر محمد بن جعفر بن زبیر عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پانی کے متعلق دریافت کیا گیا جہاں جانوروں اور درندوں کا کئی مرتبہ اس پر آنا ہو پانی پینے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت پانی دو قلے ہو جائے تو وہ ناپاک نہ ہوگا خطیبا حمد ثابت انس سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا لوگ اس شخص کی جانب دوڑ پڑے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس شخص کا پیشاب بند نہ کرو جس وقت وہ شخص پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول مگایا اور اس جگہ بہا دیا عبد الرحمن بن ابراہیم عمر بن عبد الواحد عوضاعی محمد بن ولید زہری عبید اللہ بن عبداللہ ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ایک دہاتی شخص کھڑا ہو گیا اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا لوگوں نے اس شخص کو پکڑنا چاہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اس کو چھوڑ دو اور اس شخص نے جس جگہ پیشاب کیا ہے وہاں پر پانی کا ایک ڈول بہا دو اس لیے کہ تم لوگ آسانی کے واسطے بھیجے گئے ہو دشواری کے واسطے نہیں بھیجے گئے حارس بن مسکین ابن وحب عمرو ابن حارس بکیر ابو سائب ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں اس حالت میں غسل نہ کرے جبکہ وہ شخص جنبی ہو قطعباہ مالک صفوان بن سلیم سعید بن ابو سلمہ مغیراہ بن ابو برداہ ابو حریراہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ سمندر میں سوار ہوتے ہیں اور ہم لوگ کچھ پانی یا کم مقدار میں پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اگر ہم لوگ اس پانی سے وضو کر لیں تو ہم لوگ پیاسے رہ جائیں تو کیا سمندر کے پانی سے ہم لوگ وضو کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اس کا مردہ حلال ہے اسحاق بن ابراہیم جریر حشام بن عرواہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ تو میرے گناہوں کو دھو ڈال برف اور اولے سے اور میرا دل تمام قسم کی برائیوں سے پاک کر کہ جس طریقہ سے تو نے سفید کپڑے کی میل کچیل سے صاف کر دیا علی بن حجر جریر عمارہ بن کعکا ابو زرعہ بن عمرو بن جریر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دھو دے مجھ کو میرے گناہوں سے برف اور پانی اور اولے سے علی بن حجر علی بن مصحر عمش ابو رزین ابو سوالہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں میں سے کسی کے برطن میں جب کوئی کھتا موہ ڈال کر چپ چپ کرے تو اس کو پلٹ دو یعنی وہ چیز پوری طرح سے گرا دو پھر وہ برطن ساتھ مرتبہ دھو محمد بن عبدالعلا خالد یعنی ابن حارس شعبہ ابو تیہ مترف عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکاری کتے اور گلے کے کتے کی اجازت عطا فرمائی یعنی بھیڑ بکریوں وغیرہ کی حفاظت کے لیے جو کتہ پالا جائے وہ اس سے مستثنہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب برطن میں کتہ موہ ڈال کر چپ چپ کرے تو اس برطن کو سات مرتبہ دھوو آٹھمی دفعہ اس برطن کو مٹی سے مانجھو اور صاف کرو عمرو بن یزید بحض بن عصد شعباہ ابو تیہ یزید بن حمید مترف عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو مارنے کا حکم فرمایا اور فرمایا ان لوگوں کو کتوں سے کیا تعلق اور شکاری کتے اور حفاظت کرنے والے کتوں کی اجازت دی اور ارشاد فرمایا جب کتہ برطن میں موہ ڈال کر چپ چپ کرے تو اس برطن کو سات مرتبہ دھو ڈالو اور آٹھمی مرتبہ مٹی سے دھوو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے خلاف نقل فرمایا انہوں نے فرمایا کہ اس کو ایک مرتبہ مٹی سے دھولو یعنی ساتمی مرتبہ مٹی سے ساف کرو اسحاق بن ابراہیم معاز بن ہشام قطادا خلاص ابو رافع ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت تم میں سے کسی کے برطن میں کتہ موہ ڈال کر پانی وغیرہ پی لے تو اس کو سات مرتبہ دھوئے پہلی مرتبہ مٹی سے مل کر دھوئے اسحاق بن ابراہیم ابداہ بن سلیمان ابن ابو عرباہ قطاداہ ابن سیرین ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کے برطن میں کتہ موہ ڈال کر چپڑ چپڑ پی لے تو اس کو سات مرتبہ دھوئے پہلی مرتبہ مٹی مل کر دھوئے قطاباہ مالک اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحاہ حمیداہ بنت عبید بن رفاعاہ قبشاہ بنت قعب بن مالک سے روایت ہے کہ ابو قطاداہ ایک دن میرے پاس تشریف لائے پھر انہوں نے ایسی بات کہی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے ان کے واسطے وضو کا پانی ڈالا کہ اس دوران بلی آ کر اس پانی میں سے پینے لگ گئی ابو قطاداہ نے برتن کو اور نیچے کی طرف کر دیا یہاں تک کہ بلی نے پانی اچھی طرح پی لیا پھر ابو قطاداہ نے جو میری جانب دیکھا تو میں ان کی جانب دیکھ رہی تھی بوجہ حیرت کے حضرت ابو قطاداہ نے فرمایا اے میری بھتی جی تم حیرت کرتی ہو میں نے عرض کیا جی ہاں ابو قطاداہ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلی ناپاک نہیں ہے وہ تو دن رات تمہارے اوپر گھومنے والوں میں سے ہے یا گھومنے والیوں میں سے ہے عمر بن علی عبد الرحمن سفیان مقدام بن شریح عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ہڈی کو چوسا کرتی تھی پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر اپنا موح لگاتے تھے کہ جس جگہ میں نے موح لگایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہڈی چوستے اور میں اس وقت حیض میں ہوتی تھی میں برطن میں پانی پیتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر موح لگاتے تھے کہ جس جگہ میں نے موح لگایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیتے اور میں اس وقت حائضہ ہوتی حارون بن عبداللہ معن مالک نافع عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مرد اور عورت تمام کے تمام مل کر دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا کرتے تھے عمرو بن علی ابو داوود شعباہ قاسم ابو عبد الرحمن وسماہ سواداہ بن قاسم حکم بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو عورت کے وضو سے جو پانی بچ جائے اس سے وضو کرنے سے منع فرمایا قطعباہ لیس ابن شہاب قرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل فرمایا کرتی تھی اس طرح سے ہر ایک دوسرے کا بچا ہوا پانی استعمال کرتا عمرو بن علی یحیاء بن سعید شعبہ عبداللہ بن جبر انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقوق پانی سے وضو فرماتے اور پانچ مقوق سے غسل فرماتے حارون بن اسحاق عبداہ یعنی ابن سلیمان شعید قطاداہ صفیہ بنت شعبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے اور تقریباً ایک ساہ پانی سے غسل فرماتے ابو بکر بن اسحاق حسن بن موسیٰ شیبان قطاداہ حسن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مد سے وضو فرماتے تھے اور ایک ساہ سے غسل فرماتے تھے